موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و خیر و ناصرین و معین لاکھوں کرونوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر محترم ناظرین و کرام پروگرام امید نجات میں آپ کا مذبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رزوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ سب کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین و کرام گزشتہ ہمارے پروگرام میں ہم نے تربیت اولاد کے موضوع پر گفتگو کی تھی یقین انہیں اتنا وسعت رکھنے والا موضوع ہے اس پر کئی پروگرام ہو سکتے ہیں اور یقین انہیں معاشرے کی ضرورت بھی ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کو پتہ ہونا چاہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ تاکہ بہترین اولاد معاشرے کم دے سکے ایک بہترین معاشرے میں اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر کے ایک جوانوں کو آگے معاشرے میں دے دیں گے معاشرہ اچھا کے لائے گا اچھا معاشرہ بنانا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن وہ معاشرہ تب اچھا بنتا ہے جب ہم پچپن سے بچے کی تربیت اس انوان سے کر لیں ناظرین کرام آج بھی ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ معروف مذہبی اسکولر حضرت مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہوں گا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے ہم اس پروگرام کا آغاز گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے تربیت اولاد کے والد سے گفتگو کی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں یعنی ہم نے وہاں پر کچھ مراحل کا ذکر کیا تھا کہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ رشتہ جب انسان لڑکا رشتہ لے کے جاتا ہے تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا مرحلہ بیان کیا تھا کہ ازدواج کے بعد پھر بچہ شکم مادر میں ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے وہاں تربیت پھر دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو پھر کس طرح کی تربیت کرنی چاہے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا میں بچہ آیا ہے اب اس کی تربیت کا آغاز ہوائی جیسا آپ نے فرمایا گزشتہ پروگرام میں کہ ایک بچہ ابھی بول بھی نہیں سکتا ہے دو سال کا بھی نہیں ہوا ہے اب بچہ وہ اس لیول پر نہیں ہے لیکن وہ اوبزرویشن کے اس مرحلے میں کہ وہ والدین کو دیکھتا ہے کون کیا بولتا ہے کون کیا کرتا ہے کون کیا کھاتا ہے کیا چیز ٹیلیویشن کے اندر دیکھ رہے ہیں خاص کر آج کے مرحلے میں خاص کر جو موبائل کا استعمال ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بول نہیں سکتے لیکن موبائل ہاتھ میں لے کے وہ بھی کچھ نکچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت والدین کی ذمہ داری شاید گزشتہ صدی سے جب سے یہ جو جدید موبائل کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو چیزیں آگئی ہیں تو میرے خاص سے والدین کی ذمہ داری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ایک سمجھ لیں کہ میدان جنگ میں والدین ہیں ہر وقت مورچزن ہونا چاہیے ایک میدان میں جا کر جنگ میں مورچزن ہوتا تھا لیکن یہاں تو ہر کمرے میں والدین کو نگاہ رکھنی ہوگی کہ بچے دیکھ کیا رہے ہیں تو ایسے مرحلے میں اب بچے کی تربیت بہت مشکل ہوئی تو والدین کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کریں اپنے گھر کا ماحول کسا رکھیں کیونکہ اب تو وہ ایبزورف کر رہے ہیں بچہ ایک وہ ماحول تھا کہ جس میں ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں والدین اپنے بچوں کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے جب کوئی گھر لیتے تھے گھر خریدنے کے لیے یا کرائے پر لینے کے لیے رہنے کے لیے لیتے تھے تو لوکیلٹی کو دیکھتے تھے کہ اطراف میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں میں نے خواہد سے یہ روایت بھی ہے جی بلکل یہ روایت مطابق ہے جس جگہ پر تم رہنے کے لیے جگہ کو انتخاب کرنے جا رہے ہو اس جگہ کے اطراف میں اس گھر کے اطراف کے لوگوں کے بالے میں کچھ معلومات کر لو کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اخلاقی طور پر کیسے ہیں لیندین کے لحاظ سے کہتے ہیں امانداری کے لحاظ سے کیسے ہیں خدا کی بندگی کے لحاظ سے کیسے ہیں کیوں ان لوگوں کے عامال کا اثر تمہارے اوپر تمہارے فرزندان پر پڑے گا ہمسائیوں کا اثر ہوگا ہمسائیوں کا اثر بھی ہوگا بچہ تب گھر سے باہر نکلے گا تو ہمسائیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلے گا اگر وہ خدا کے نافرمان ہیں تو ان کے اثرات ان کے فرزندان میں ہیں جو وہاں سے یہاں پر منتقل ہونے کے امکانات ہیں اسی لیے اپنے بچوں کو پاک انوائرمنٹ دو اگر پاک انوائرمنٹ دیے جانے والا سلسلہ وہ والا اس زمانے کا تھا تقاضہ تھا اقلی طور پر آج بھی وہی تقاضہ باقی ہے لیکن وہ تقاضہ کسی حد تک واز ہو گیا ہے پھیل گیا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے تھے نا کہ اخلاقی طور پر اچھے لوگ اطراف میں ہوں بچہ اگر کسی غلط افراد کے درمیان جا کر بیٹھ رہا تھا تو اس کو مانا کرتے تھے غلط افراد کے درمیان نہ بیٹھو لیکن وہ غلط افراد کے درمیان نہ بیٹھو کی بات جو کی جاتی تھی تربیت کے حوالے سے یہ بات اس زمانے میں تو سمجھ میں آتی تھی کہ ہم بچے کو فیزیکلی طور پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور روک رہے ہیں لیکن آج اگر ہم نے ان کو ایک کلک پر ہر اچھائی اور ہر برائی گھر کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے ان کے حوالے کر دی ہے اور اب ہمارا یہ گھر بھی ہم سب کے گھر بھی اسی لحاظ سے خطرے کی گھنٹی کی طور پر ہیں لیکن بیچ میں صرف ایک چیز رہ جاتی ہے وہ کیا ہے ماں باپ کا تقوی اور بچے کے اندر اچھی تربیت کا اثر اگر بچے کے اندر ماں باپ کی اچھی تربیت کا اثر ہوگا تو ایک کلک پر شیطنت موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بچہ ان غلط چیزوں کی طرف کلک نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ خدا کو ناپسند دے یہ خدا کو ناپسند چیزیں ہیں اس لیے اس طرف نہیں بڑھے گا تو واحد وہ چیز رہ گئی کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کس طرح سے برائی سے بچائے پہلے خود تربیت کر کے دکھائیں خود اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کر دکھائیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں سے یہ کہیں کہ فلاں اور فلاں چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے نیٹ پر اور ہمارے بچے کے سامنے ہم خود خدا نا خاستہ خدا نا خاستہ کیویل پر موجود ہر طرح کی برائی یا انٹرنیٹ پر موجود ہر طرح کی برائی کی طرح ہم خود اپنے جاغبت کو دکھا رہے ہیں یہ تو ایک پہلو ہو گیا دوسرا پہلو وہ یہ کہ جب حضرات معصومین علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھا جائے کہ رسول خدا کائنات میں موجود ان صغار کے بارے میں ان بچوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ والدین کے علاوہ بھی افراد بچوں کے ساتھ جی ان سب کی زمداریاں ہیں یعنی والدین کے علاوہ بھی گھر کے افراد کے علاوہ بھی رشتہ دار کی بھی زمداریاں ہیں جیسے ہی بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے یا گھر کے اندر آنے والے افراد کو دیکھتا ہے ان کی باتوں کا اور ان کے اخلاق کا ان کے گھر کے اندر آتے ساتھی یا گھر سے باہر اس کے جاتے ساتھی جن کو یہ دیکھتا ہے جس لوکیلٹی میں رہ رہا ہے جس خاندان میں رہ رہا ہے ان سب کے اطراف والوں کی باتوں کا اور اخلاق کا کردار کا اثر یہ لے رہا ہوتا ہے بلکل اسی وجہ سے حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عزت دو اور اپنے بچوں کو ایک وقار اور شخصیت عطا کرو بچوں کو وقار اور شخصیت اور عزت دینا اس بچے کی مستقبل میں بہترین شخصیت سازی کے حوالے سے بہترین عمل ہے حضرت رسول خدا ایک جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے مکہ میں نماز زہرین پڑھانے کے لیے جا رہے تھے کہ چند مکہ کے بچوں نے رسول خدا کے دعوان کو پکڑ لیا اب دیکھیں اس واقعے کے اندر کتنا بہترین درس ہے سیرت رسول خدا سے ہم کہتے ہیں کہ سیرت رسول خدا وہ عملی طور پر سیرت ہے کیا اخلاق پیمبر فرزندان کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور محلے کے بچوں کے ساتھ کیا تھا پروگرام رسول خدا کا انداز فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہرین پڑھانے کے لیے تشریف لارہ تھے مکہ میں مسجد کی طرف ابھی مسجد کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ چند بچوں نے رسول خدا کے دعوان کو پکڑ لیا یہ مکہ کے محلے کے بچے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائیگان کے بچے ہیں اور وہ یہ دیکھ چکے ہیں بارہا کہ رسول خدا خاتم الانبیاء محمد علیہ مصطفی نبی ہونے کے باوجود بھی ان کے نانا حسنین کے نانا ہونے کے باوجود بھی حسنین کریمین کے لیے شطر بن جاتے ہیں یعنی اونٹ بن جاتے ہیں اور ان کی پشت پر حسن و حسین علیہ السلام سوالی کرتے ہیں آج ان بچوں نے رسول خدا کو نماز کے وقت پکڑ لیا ہے دامن پکڑ لیا ہے اور تقاضی یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے شطر بنیں اونٹ بن جائیے ہم آپ پر سوالی کریں گے رسول خدا ان بچوں کے ساتھ نہ بداخلاقی کرنا چاہتے ہیں نہ کر سکتے تھے رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے تقاضے کو عملی بھی انجام نہیں دینا چاہتے اس لیے کہ وہ عمل تو مخصوص ہے حسنین کریمین کے لیے اب رسول خدا کے دامن کو وہ چھوڑ رہے نہیں ہیں لیکن کسی بھی لحاظ سے حضرت رسول خدا ان کے ساتھ کسی بھی سخت لہجے کو نہ استعمال کر سکتے ہیں اور نہ کر رہے ہیں کچھ ٹائم گزرا کہ جناب بلال حوشی رسول خدا کے صحابی عظیم صحابی تشریف لائے اور ان کے انداز کو دیکھ کر رسول خدا نے بھاپ لیا کہ اب جناب بلال حوشی ممکن ہے ان کے ساتھ کچھ سختی کر کے ان کو مجھ سے جدا کر دیں تو رسول خدا نے ان کے اس ارادے کو پڑھ کر ان سے فرمایا اے بلال جو ارادہ کیا ہے نا اسے عمالی نہ کرنا مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ ان کا دل ٹوٹے جاؤ میرے حجرے میں اور جو رکھا ہے لے کر آ جاؤ چند گردو چند آخروٹ لے کر جناب بلال حوشی تشریف لے کر آئے اپنے ساتھ لے کر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیئے وہ آخروٹ اب رسول خدا نے ان بچوں سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا فرمایا کہ اے بچوں کیا تم اپنے شطر کو چند آخروٹوں کے عوض میں بیج دوگے کیا بات ہے تو بچوں نے کہا کہ ہاں ہم بیج دیں گے تو رسول خدا نے ان بچوں کو آخروٹ تقسیم کیا اور اپنا دامن چھوڑنے کو کہا تو انہوں نے آخروٹ لے کر دامن چھوڑ دیا وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین جملہ اور ارشاد فرمایا فرمایا کہ سلام ہو میرے اس بھائی یوسف پر نبی اللہ یوسف علیہ السلام پر میرے بھائی یوسف پر سلام ہو کہ جس کو اس کے بھائیوں نے دشمنی کی بنا پر چند درہموں کے عوض میں بیچ دیا تھا اور ان بچوں نے آج اپنے شطر کو ان بچوں نے آج اپنے اونٹ کو چند آخروٹوں کے عوض میں بیچ دیا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ عدو تھے وہ دشمن تھے اپنے بھائی کے لیکن یہ نادان ہے یہ چھوٹے ہیں انہا سمجھیں تو رسول خدا نے ان بچوں کے دل کو نہیں توڑا بلکہ ان کو خوش کیا اس طرح سے رسول خدا کی یہ تربیت بتا رہی ہے کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ بڑتاؤ کرنا ہے یعنی اس کا یہاں صرف پیرنٹس کی ذمہ داری سے آگے بڑھ کے محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان چھوٹے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں ناظرین کرام یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم آج کا ہمارا پروگرام اولاد کی تربیت کے نوان پر جاری ہے اور ہمارے ساتھ معروف مذہبی سکولر حضرت علامہ سید محمد رضا جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کرام بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی کہ اولاد کی تربیت میں نہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے خاندان کے دوسرے بزرگ افراد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن یہ کہ یہ ایک زمانے تک تو یہ سلسلہ چلتا تھا اور بہتر طریقے سے معاشرے کے تمام بزرگ جو ہیں جب بھی بچوں سے ملاقات کرتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے اگر کسی غلط صحبت میں دیکھتے تھے تو معاشرے کا ہر فرد کوشش کرتا تھا بچوں کو سمجھائے لیکن چونکہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ آج اگر کسی کے بچے کو کچھ کہیں تربیت کے انمان سے کوئی دھو جملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پیرٹس بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نوتے ہیں ہمارے بچے کو کہنے والے یہاں تک کہ ایک زمانہ تھا اساتحیز اکرام زمانہ کیا؟ اب یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے اساتحیز اکرام بھی جب چلتے پھرتے بچوں کی تربیت کرتے تھے لیکن اب معاشرہ ایسا ہے کہ یہاں پر بچے جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے اس چیز کو نہ اساتحیز اکرام اب وہ وقت ہے کہ اس اساتحیز اکرام جب معاشرے میں جب باہر نکلتے ہیں بچوں کو اگر کسی ایسے کام کو انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کے معاشرے میں بچے آج کل کے زمانے کے بچے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے بلکہ آگے سے تلخی سے بات کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں تو نہ اساتحیز اکرام اس کی وجہ سے تربیت کر پاتے ہیں معاشرے کے دیگر افراد ہیں بزرگان ہیں وہ اس تربیت سے آپ کو روک دیتے ہیں کہ کہیں یہ بچہ بدتمیزی نہ کرے اس میں ایک بہت ہی اہم کردار خود والدین کا بھی ہوتا ہے کہ والدین پہلے سمجھاتے تھے کہ یہ تمہارا استاد ہے یہ تمہارے بزرگ ہیں یہ تمہارے بزرگان ہیں جب بھی بڑوں کو دیکھو سلام کرو لیکن چونکہ والدین نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا پھر معاشرے کے دیگر افراد نے بھی تربیت کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جی قبلہ اسی حوالے سے گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں کہ اب والدین سے بڑھ کے دوسرے افراد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں اور جیسے قرآن مجید کی میں نے آغاز میں آیت پیش کی تھی کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اس حوالے سے تھوڑی چی گفتگو فرمائیے گا کہ کس طرح ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں اس وقت آپ نے برادر جو مقدمہ پیش کیا اس سوال کے مقدمے کے طور پر اس میں ہی جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا وہ باتیں خود قرآن کے اندر بھی بہت ہی اہم کردار انسان بچے کی تربیت کے حوالے سے کیا پیش کرے اس معاشرے کے اندر کیا انجام دے کہ حوالے سے ایک سورے مخصوص ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک سورے کو کہ جس میں فرزند کی تربیت کیسی کی جائے کہ حوالے سے واقعہ پورا نقل کیا ہے اور اس واقعے کو اور ان کی باتوں کو اور ان کی تربیتی جملوں کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ ان کے تمام جملات جو ہدایت ہدایت کے حوالے سے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا جز بنا کر اسے سورے کا نام اس شخصیت کے نام کے ساتھ ملا کر عطا کر دیا اور اپنی رضائیت کا اور اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے کہ ہاں میں ان جملوں سے بھی راضی ہوں اور یہی جملے انسان کے فرزند کی بہترین تربیت کے لیے لازم ہیں اور وہ شخص کون ہے وہ جناب حضرت لقمان جناب حضرت لقمان لقمان حکیم جو اپنے فرزند کی جب تربیت کر رہے ہیں آغاز تربیت میں جناب لقمان اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا لا تشتیق بھی شایعہ اللہ کے وحدانیت کو قبول رکھنا ہمیشہ اللہ کو ایک ماننا یہ وہ والی ایج آگئی بچے کی جس میں وہ اپنے لئے خدا کو انتخاب کر رہا ہے خدا کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا خدا کون ہے میرا خدا وہ وحدہ لا شریک ہے جناب لقمان حکیم اپنے فرزند کو خدا کی وحدانیت کی طرف متوجہ کر کے اور متفرق خداوں کی خدائی کو قبول نہ کروانے کی طرف تاقید کر رہے ہیں ایک بات اور وہ دوسرا پہلو جس کو جناب لقمان نے تاقیدن فرمایا اور وہی پہلو امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی حدیثوں میں نقل فرمایا اپنے قیام کا اعلان کرتے ہوئے قیام کے مقصد کو اعلان کرتے ہوئے کیا نہیں دیکھتے کہ معاشرے کے اندر عمر بالمعروف نہیں ہو رہا ونہی از منکر نہیں ہو رہا وہی چیز جناب حضرت لقمان اپنے فرزند سے بھی کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفْ وَأَنْهُ عَنْ الْمُنْكَرْ وَصْبِرْ عَلَىٰ نَفْسِكْ ٹھیک فرمایا کہ اور عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اچھے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور برے کام اگر لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھو تو وہاں پر خاموش نہیں رہنا ہے ان کو منع کرنا یہ حکم قرآنی ہے آج اگر ہم کسی کو کسی غلط کام سے روک رہے ہوں اور وہ روک رہا نہیں ہو نہیں اسے روکنے پر کوئی دوسرا ناراض ہو رہا ہو کہ آپ کو کیا تو اس کے لئے بہترین جواب سورہ لقمان کی یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی فرزند کو یا کسی انسان کو یا کسی مومن کو یا کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس سے روکو چہرہ سد بے چہرہ سد بے فرزندان بچوں کی تربیت بچوں کی تربیت کے لیے لازم ہے کہ ان کو اچھی باتیں بتائی جائیں اچھائی کی طرف بلائے جائے اور اچھائی کی طرف فقط بلائے نہ جائے بلکہ ان کو اچھائی کر کے دکھائی جائے پھر وہی جو میں نے اس سے پہلے علیہ پروگرام میں بھی ارز کیا تھا کہ ان سے جو کچھ دیکھنا چاہتے ہو وہ کر کے دکھاؤ اگر کوئی احتیاط اس حد تک کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے اور خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے تو خدا نے اس کے لیے بہترین انتظام آخرت میں تو رکھا ہی ہے اس دنیا میں بھی اس کے لیے انتظامات رکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ بہت مختصر انداز میں ارز کروں گا شخص ہے مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی کو مقدس کہا ہی اسی لیے گیا اردبیل شہر کے رہنے والے چھوٹا ہر پاس چار منٹ ہیں چار منٹ کے اندر مختصر بلکل صحیح مقدس اردبیلی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو ہر حرام سے بچایا لیکن اس حد تک تقدس پر پہنچا پاکی پر پہنچا لیکن ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک سیب کسی کے باغ کا شاید بھوک تھی شدت بھوک تھی یا قفلت تھی لے کر بلاخر معصوم نہیں ہے نبی نہیں ہے امام نہیں ہے تو وہ سیب لے کر کھا لیا جیسے ہی سیب کھا لیا اس کے بعد سیب کے مالک کی ان کو فکر ہوئی کہ اس کے مالک سے حیالیت طلب کر دوں اس کے مالک کے پاس جھونتے ہوئے اس شہر تک پہنچے اس کا مالک اس شہر میں نہیں رہتا تھا اس کے مالک تک پہنچے اور اس سے یہ کہا کہ تم تمہارا وہ باغ ہے کہا ہاں کہا کہ یہاں کیسے آنا ہوا کہا وہ ایک سیب جو میں نے تیرے باغ کا کھا لیا ہے اس کی میں حلالیت طلب کرنے تیرے سے آیا ہوں اس شخص نے بھی بھاپ لیا کہ اتنا مقدس انسان کہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر ہے ایک سیب کی حلال ہو جانے کی رضمندی لینے کے لیے آیا ہو جس کو ہم کہہ رہے ہیں حلالیت طلب کرنے آیا ہے تو اب اس نے بھی اس کو یہ جواب دیا کہ میں تجھے وہ ایک سیب بخشوں گا نہیں دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسا ہی انسان کی تلاش میں تھا لیکن ابھی اظہار نہیں کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سیب کو نہیں بخشوں گا جس نے کھایا تھا یہ شخص مقدس اردبیلی کہتا ہے اے صاحب سیب میں تیرے لیے دس کلو سیب لا دیتا ہوں کہا کہ دس کلو کیا دس ٹن سیب بھی لے آؤ تب بھی میں اس پہ راضی نہیں ہوں گا اور ایک تاجر کا بیٹا ہے جس نے سیب کھایا ضرورت کے تحت ایسا نہیں کہ محتاج تھا فقیر تھا نہیں تاجر کا بیٹا ہے جس نے کھایا ہے اس تاجر کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اس ایک سیب کے حلال ہو جانے کے لیے اب اپنے آپ کو اور پیش کرتا ہے کہ میں چھے مہینے تمہارے پاس بلا عوض کوئی تنخواہ نہیں لوں گا کام کر سکتا ہوں تاکہ تم مجھ سے مزدوری کروا اور وہ ایک سیب مجھے بخش دو کہا کہ چھے مہینے کیا چھے سال بھی تم کام کرو گے تو وہ ایک سیب نہیں بخش ہوں گا اب یہاں سے اس نے کہا کہ اچھا کونسی ایسی بات ہے جس پر تم اس سیب پر راضی ہو جاؤ گے کہتا ہاں اب آئیے نہ بات اب آئیے نہ بات کہ جس بات پر میں لانا چاہ رہا تھا میری ایک بیٹی ہے جو گنگی بھی ہے بحری بھی ہے اندھی بھی ہے گنجی بھی ہے اور ہاتھ اور پیر سے معذور بھی ہے اس سے میں تمہارا نکاح کروں گا اس پر اگر تم راضی ہوتے ہو تو اس سیب کو تمہیں بخش دوں گا یہ لڑکا مقدس گھر سے بھاگتا ہے جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے یعنی کہتا ہے کہ میری ماں نے میری لئے تو آرزویں رکھی ہیں اور میں اب ایک سیب کے عوض میں گنگی بحری اندھی گنجی عورت سے لڑکی سے شادی کروں گا لیکن پھر اس بات پر راضی ہو جاتا ہے گلی میں جا کر واپس آتا ہے اس سیب کے مالک سے کہتا ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں اور اس طرح کی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی بثر کرنے کو تیار ہوں لیکن دنیا میں زہمت اٹھا لوں گا آخرت کی اس عذیت کو نہیں جیلوں گا جب یہ راضی ہو گیا نکاح ہو گیا نکاح خان آیا جب نکاح پڑھنے کے بعد یہ حجلے میں گیا کمرے میں گیا تو بھاگتا وہ واپس آگیا کہا مالک سے کہ تمہاری بیٹی تو یہاں پر موجود نہیں ہے تم نے تو کہا تھا کہ وہ گنجی بھی ہے اندھی بھی ہے گنگی بھی ہے کہا کہ ہاں یہ وہی بیٹی ہے جس کے لئے میں نے کہا تھا اندھی اس لحاظ سے کہ اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا اور گنگی اس لحاظ سے کہ اس کی آواز کو کسی نے نہیں سنا نامحرم نے اور گنجی اس لحاظ سے کہ اس کے بالوں کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہے اور اسی طرح سے ہاتھ اور پیر سے معلول ہے اس لحاظ سے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کے طرف ہاتھ اور پیر نہیں بڑایا ہے جو اتنا مقدس ہو تو خدا اس کے لئے اہلیہ بھی اتنی مقدس عطا فرما دیتا ہے بہت خوہ بہت بہترین آپ نے واقعہ پیش کیا محترم ہمارے مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا تشریف لائے بہترین گفتگو فرمائی ناظرین کرام ہمارا یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزوان ڈاکٹر سید مظفر حسین رزبی کو اجازت دیجئے اللہ نگ احبان